عوض باللہ امن شہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خاورنی محاشمی اوفیشل میں آپ کی خدمت پہ آداب بجا لاتا ہوں ناظرین اگرامی اس سے پہلے کہ میں آج آپ کو آج کی کہانی کا عنوان بتاؤں اور کہانی شروع کروں میں آپ سے گزارش کروں گا خاورنی محاشمی اوفیشل آپ کا اپنا چینل ہے اس کو سب سے پہلے سبسکرائب کریں جن دوستوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ نہ صرف وہ خود اس چینل کو سبسکرائب کریں بلکہ اپنے دوستوں کو فارورڈ کریں اسے لائک کریں اور دوستوں سے کہیں کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں تو آج میں جو آپ کو کہانی سنا رہا ہوں وہ ایم اسمائل ایوارڈ سے متعلق ہے اور اس کہانی کا جو بنیادی کردار ہے وہ اداکار محمد علی ہی ہوں گے اداکار محمد علی جن پر ابھی دو چار دن پہلے ہی میں ایک بڑا وی لوگ کر چکا ہوں اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ محمد علی صاحب کتنے مہربان شخص تھے اور مجھ سے کتنا پیار کرتے تھے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اپنے والد نئی معاشمی کی وفات کے بعد یہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم نے نئی معاشمی میموریل کانسل بنائی تھی اور فیصلہ کیا تھا کہ ایم اسمائل مرہوم اداکار ایم اسمائل مرہوم جو سینئر موسٹ پاکستان کے اجمل خان اور ایم اسمائل یہ دو سینئر موسٹ ایکٹر میں کہتا ہوں پاکستان کے اس لیے کہ یہ دونوں ایکٹر اس زمانے میں ایکٹنگ کرتے تھے جب فلم نے ابھی بولنا بھی شروع نہیں کیا تھا خاموش فلموں کے اداکار تھے اور پاکستان میں رہنے کو انہوں نے ترجیح دی تھی یہ کلکتہ بومبے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنی شورت اپنی دولت اگر کچھ جیدات تھی وہ سب کچھ وہاں چھوڑ کے یہ پاکستان آئے تھے اور یہاں آ کر انہوں نے پاکستان فلم انڈسٹری کی بنیاد رکھی تو ہمارا خیال تھا کہ ایوارڈ کا نام ایم اسماعیل ایوارڈ ہی ہونا چاہیے اس بات کو اداکار محمد علی صاحب نے بہت سرہا تھا بہت ستیش کی تھی کہ آپ نے اتنے بڑے ایکٹر کے حوالے سے تقریب کا اعتمام کر رہا ہے جو پہلی ہماری تقریب ہوئی وہ نائنٹین سیونٹی سیونٹ انیس سو ستتر میں یہ تقریب ہم نے نئی ماشمی صاحب کی دوسری برسی پہ کی تھی سیونٹی سکس میں ان کی ڈیٹھ ہوئی اور سیونٹی سیونٹ میں یہ تقریب ہوئی ہم تقریبات کے انتظامات کر رہے تھے باقی باتیں تو میں نے آپ کو بتائی کہ مجھے اجمن کے گھر میں جا محمد علی صاحب نے محمد علی صاحب نے یہ میری مدد کی یہ یہ میرے ساتھ سلوک کرتے رہے محبت کا وہ ان کی جو شفقت تھی پدرانہ شفقت ایک بڑے بھائی کے طور پر جو میرے ساتھ میربانیاں کرتے تھے تو جب میں احمد اسماعیل ایوارڈ کی تقریبات کا اتمام کر رہا تھا اور میں نے محمد علی صاحب کو جا کے بتایا کہ ہماری جو جیوری ہے جینون جیوری میں آپ کو بتاتا ہوں میں پوری ایمانداری کے ساتھ آپ کے ساتھ مقالمہ کر رہا ہوں کہ ایوارڈ کا فیصلے میں میرا کوئی ہاتھ یا عمل دخل نہیں تھا یہ سینئر موسٹ فلم انڈسٹری کے لوگ جو تھے ان کی ایک بارہ چودہ رکنی ایک جیوری بنائی گئی تھی اور ہر میمبر کے گھر میں ایک ایک میٹنگ ہوتی تھی وہاں پر ایک ایک ایوارڈ کا فیصلہ ہوتا تھا کہ کس شعبے کے ایوارڈ کا کون حق دار ہے تو محمد علی صاحب کو ایکٹر آف دا ایئر کا ایوارڈ دینے کا فیصلہ بھی جیوری نے کیا تھا اور جو دوسری تقریب ہوئی تھی اس کے اگلے سال اس میں یہ ایکٹر آف دا ایئر کا ایوارڈ اداکار مصطفیٰ قریشی صاحب کو آسل ہوا تھا یہ ایوارڈ جو ہے ان کے نام گیا تھا تو محمد علی صاحب نے مجھے پوچھا کہ تم تقریب کا آتمام کر رہے ہو بڑی محنت کر رہے ہو تمہارے پاس تو ابھی موٹر سیکل تک نہیں ہیں اور تم بڑی دور دور تک جاتے ہو لوگوں سے ملتے ہو بسوں میں جاتے ہو ویگنوں میں سمر کرتے ہو پیزل جاتے ہو اور تمہارے ساتھی بھی بڑے کام کر رہے ہیں لیکن تقریب کہاں کرنی ہے اس کے اخراجات کیسے ہوں گے کتنے اخراجات ہوں گے کیسے پرداش کرو گے پیسے کیسے پورے کرو گے تم نے تو ایوارڈ جو ہے وہ کوئی ایکٹروں سے پیسے لے کے تو نہیں دے رہا تم نے تو ایک جوری بنائی ہوئی ہے بڑا جینون ایوارڈ ہے اور اس ایوارڈ کو چلنا چاہیے تھا اگر انیس سو اٹھتر میں میں ازادی صحافت کی تاریخ تاریخ میں نہ کتتا تو یقینی طور پہ یہ ایوارڈ پاکستان کی تاریخ کا بہت بڑا ایوارڈ ہوتا جس طریقے سے ہم کام کر رہے تھے تو میں نے محمد علی صاحب سے کہا کہ دن تو قریب آ رہے ہیں ایوارڈ کے لیکن ابھی مجھے پتا نہیں ہے کہ اخراجات میں کیسے پرداش کروں گا محمد علی صاحب کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا انہوں نے ریسیور اٹھایا ایک بندے کو فون کیا اور کہا کہ لاہور میں فلم ایوارڈ کی ایک بہت بڑی تقریب ہو رہی ہے اور اس تقریب کو آپ نے سپانسر کرنا ہے اس کے تمام اخراجات جو ہیں وہ آپ نے پرداش کرنے ہیں اور یہ تقریب بھی لاہور کے دو میں سے اس وقت دو فائف سٹار ہوتل تھے دو میں سے ایک ہوتل میں فائف سٹار ہوتل میں تقریب منعقد ہونی چاہیے یہ تقریب پہلے تقریب آواری ہوتل میں ہوئی تھی دوسری پیسی ہوتل میں ہوئی تھی اور وہ فون کس کو کیا وہ کوکا کولا انٹرنیشنل کا آفیس ہوا کرتا تھا لاہور میں اس کے جو ہیڈ تھے زمان خان صاحب وہ محمد علی صاحب کے دوست تھے زمان خان نے محمد علی صاحب کو کہا کہ خاور صاحب کو میرے پاس بیجھے میں گیا انہوں نے بیٹھے بیٹھے ٹیلی فون پہ آواری اوٹل بک کر آیا اور پوچھا کتنے مہمان ہوں گے میں نے کہا جی سو کے قریب مہمان تو ہوں گے تو سو مہمانوں کے لیے انٹرنیشنل کے اخراجات بھی کوکا کولا انٹرنیشنل نے برداشت کیے اور اگلا اوارڈ بھی کوکا کولا نے ہی سپانسر کیا تھا میں نے بتایا اور یہ زمان خان صاحب کی مربانی تھی کہ مجھے انہوں نے پوچھا کہ یار تم اوارڈ جو کر رہے ہو اور جتنی غیر جانبداری سے مجھے پتا چلا ہے علی صاحب نے بتایا ہے کہ تم لوگوں نے کام کیا ہے اور اتنی محنت کی ہے تو تمہاری تقریب کے مہمانان کون ہوں گے تو میں نے کہا جی جو ہمارے آرٹسٹ فیملیز ہیں ان کو بلوائیں گے دانشوروں کو بلائیں گے صحافیوں کو بلائیں گے کوئی سیاستدان ایسا ہوا عدیب ہوا خدیجہ مصطور کو مہمان خصوصی بنایا گیا تھا ایک کی خدیجہ مصطور تھی مہمان خصوصی تھی خاجرہ مصطور کی بہن اور دوسرا جو ایوارڈ ہوا تھا اس کی احمد فراس صاحب میں منہ خصوصی تھی جو اگلے سال ایوارڈ کیا گیا تھا تو اس ایوارڈ کے محمد علی صاحب کے کہنے پہ تمام اخراجات کوکا کولا انٹرنیشنل نے برداشت کیے تھے اور زمان خان صاحب نے کوکا کولا چھوڑنے کے بعد اپنی ایک بیورج کمپنی ہیدر آباد میں کھولی تھی جو ناکام رہی اب زمان خان صاحب اس دنیا میں نہیں ہیں لیکن ان کا عثن شفقت انہوں نے پوچھا بھجی تم مہمان کون سے بلوا ہوگی تو میں نے بتایا ان کو کہ میں اس طرح کروں گا میں انہوں نے کہا کہ تمہارے انویٹیشن کارڈ ہے نا میں نے آدھے مجھے دے دو میں نے انہیں دے دی انہوں نے وہ جو انویٹیشن کارڈز تھے وہ لاہور میں جو سینٹر ہے جہاں پر بیوروکریٹس کی ٹریننگ ہوتی ہے سٹاف کالیج اس کو شاید کہتے ہیں سٹاف کالیج تو سٹاف کالیج میں جو زیرے تربیت بیوروکریٹس تھے ان کی فیملیز کو مقار تقسیم کیے گئے اور اس طرح اس تقریب کے جو شرکہ تھے وہ بھی ایک یونیک قسم کی لوگ تھے جو سامنے آئے تھے اور اس طرح یہ تقریب جو ہے وہ انتہائی سراہی گئی پسند کی گئی اور بڑے بڑے لکھنے والوں نے لکھا کہ یہ پاکستان میں نگار ایوارڈ سے بڑی تقریب ہے تو یہ تھی آج کی محمد علی صاحب کی مہربانیوں کے حوالے سے ان کی ذات کے حوالے سے ایک اور کہانی ملتے ہیں اگلی ملاقات میں خاور نئیم حاشمی کو اجازت دیجئے اور جاتے جاتے پھر خاور نئیم حاشمی افیشل کو سبسکرائب ضرور کریں تھیکیو